بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسے ہو گئے تو سب سہنے خانہ میں بیٹھ گئے اور ماتم شروع کیا روز مدینے کی عورتیں آ کر جمع ہو جاتی اور گریہ وزاری کرتی اور کوئی بھی سائم میں نہ بیٹھتا اسی طرح مہینے گزر گئے کہ ایک شور بلند ہوا کہ کل عید ہے جیسے ہی اعلان سنا زینب کو کچھ یاد آیا کہ جب بھی عید ہوتی تھی تو زینب عید کا چاند دیکھ کر ایک محمل منگواتی اور اس پر سوار ہو کر ام البنین کے گھر جاتی چار جوان زینب کو محمل سے اتارتے جناب عباس مشک بھر کر لاتے اور زینب کو پانی پی لاتے زینب پانی پی کر کہتی کہ اب معلوم ہوا کہ عید ہے اب میری عید ہو گئی اب عید کا مزہ آ گیا زینب کی عید ایسے ہی گزر رہی تھی کہ عباس بتیس برس کے ہو گئے اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا واقعہ کربلا کے بعد جو عید آئی تو عم البنین سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا عباس تو ہے نہیں تو شہزادی زینب بھی نہیں آئیں گی ادھر زینب نے ایک اماری منگوائی اس پر سیاہ چادر ڈالی اور عباس کے گھر گئی کیا دیکھا کہ بی بی عم البنین سہن میں بال کھولے رو رہی ہیں جو ہی زینب کو آتے دیکھا رے گلے سے لگایا جب پہلے زینب آتی تھی تو چار جوان محمل سے اتارتے تھے آج زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا مگر کوئی نہیں تھا ایک مرتبہ پردہ ہٹا جناب عباس کا بیٹا ہاتھوں میں مشک لی آیا اور زینب کو پانی پیش کیا کہا پھوپی اممہ میرے ہاں سے بابا کے نام کا پانی پی لو ارے بابا نہیں ہے مگر میں غلام حاضر ہوں شاید کربلا کے واقعے کے بعد عید کے منظر کو اپنے انداز میں کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ جو بعد کربلا یسرب میں پہلی عید ہوئی جو بعد کربلا یسرب میں پہلی عید ہوئی تو سادات کے گھر میں بپا قیامت تھی کہیں پہ گونچ چا تھا یا حسین کا نوحہ کہیں کوئی اکبر کو یاد کرتی تھی پکارتی تھی شہ مشرقین کو زینب فکر جو روئیں تو روئیں حسین کو زینب اور چلے جو گھر سے مسجد کو عابد مستر تو دیکھا راستے میں دل خراش ایک مجزر کہ نوجوان گلے مل رہے ہیں خوش ہو کر تو یاد آ گئے انہیں علی اکبر کہا کہ شکل دکھا جاؤ اے علی اکبر ہو تم جہاں بھی چلے آؤ اے علی اکبر اے علی اکبر ہ diplomات 주고 دکھا جاؤ